اسلام علیکم ہائی میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاوں سے ہم بھی ٹھیک ہیں اور جیسا کہ آپ لوگ بتائے کہ ہم عمرہ کرنے کے لئے گئے تھے تو بس یہ بلوگ عمرہ کا ہی ہے اور میں آپ کو بس سٹیپ بے سٹیپ کچھ پروسیجر بتاؤں گی تو ہم جوبیل سے نکل چکے ہیں اور ہم بس تیف پہنچ چکے ہیں تو آپ دیکھئے ابھی ہم جا رہے ہیں میقات کے لئے جہاں سے ہمیں میقات پہنچ کر احرام وغیرہ ہزبنٹ پہنیں گے اور پھر وہاں پہ ہم دو رکعت نفل ادا کریں گے تو دیکھئے ہم میقات پہنچ چکے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو شاپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بہت ساری چیزیں لوگ لیتے ہیں لیکھ احرام ہے یا بچوں کے لئے کچھ سلیپرز ہیں بہت ساری چیزیں یہاں ملتی ہیں تو دیکھئے یہ مسجد ہے جہاں پہ لوگ دو رکعت نفل ادا کرتے ہیں تو ہمیں یہی سے نیت کر کے نکلنا ہوتا ہے عمرہ کے لئے تو یہاں پہ سب کچھ ہے لائک باتھروم وغیرہ واشروم ہے آپ نہ آسنتے ہیں لوگ آکے دور دور سے جو لوگ آتے ہیں یہاں پہ ہیئر کٹنگ ہے پھر ناکھن وغیرہ کٹ کرنا ہوتا ہے تو یہاں سے ہم جب احرام وغیرہ پہن لیتے ہیں نیت کر لیتے ہیں دو رکعت نفل پڑھنے کے بعد پہلی رکعت میں ہمیں سورے کافرون پڑھنا رہتا ہے اور دوسری رکعت میں ہمیں سورے اخلاس پڑھنا رہتا ہے تو بس اب ہو چکا ہے اور ہم اب یہاں سے نکلیں گے اور انشاءاللہ بھی ہم جائیں گے یہاں سے سیدھا ہوتیل مہا سامان رکھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم جائیں گے مسجد حرم تو یہاں سے ہمیں تلویہ پڑھنا رہتا ہے لبائک اللہمہ لبائک اس کا ورد ہمیں کرتے رہنا ہے جب تک ہم حرم نہ پہنچ جائیں تو بس ہم آ چکے ہیں اب یہ بیت اللہ جیاد ہوتیل تو یہاں پہ کچھ پرابلم ہوئی تھی ہمیں وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گے کیا پرابلم ہوئی تھی آج کا بلوک پلیز بلکل بھی اسکیپ نہیں کرنا کیونکہ بہت یہ ہیلپ فول ہوگا جو سعودی میں رہتے ہیں اسپیشلی جنہیں یہ کنفیوز ہیں کہ بچوں کو آلاوڈ ہے نہیں ہے تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں بچوں کو بلکل بھی آلاوڈ نہیں ہے تو میری بیٹی تھری مند کی تھی تو اس لئے پہلے میں نے کیا تھا عمرہ پھر اس کے بعد ہزبنڈ نے کیا یہ ہوتیل جو ہے حرم سے دیڑ کلومیٹر کی دوری پہ ہے ہم نے تھوڑا پاس میں ہی لیا تھا کیونکہ ہمارا جو ٹائمنگ تھا میرا جو تھا نائن پی ایم کا تھا رات کو اور ہزبنڈ کا ٹویل تھا لیکن میں ایٹ تھٹی کو ہی الحمدللہ تھوڑا جلدی جا سکتے ہیں ایسا کوئی ایشو نہیں بس آپ کو توقع کرنا جو آپ کا پرمیٹ ہے آپ کو وہی دکھانا ہوتا ہے اور اس کے بعد کوئی پرابلم نہیں ہے اور کیونکہ اس بر میں اکیلے کرنا تھا مجھے تو اس لئے ہم نے پاس میں ہی لیا اور پرڈ ہے یہاں پہ جو روم کا ہے وہ ون ٹوینٹی ایٹ ریال تھا لیکن اور الحمدللہ یہاں پہ بسے بھی ابھی اوپن ہو چکی ہے تو حرم تک یہ آپ کو چھوڑ دیتی ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ کچھ ٹائم پہلے تک یہ فیسلیٹی جو تھی نہیں دی گئی تھی بند تھی لیکن ابھی الحمدللہ انہوں نے سٹارٹ کر دیا ہے لیکن اس ہوتل میں میں یہ بتانا چاہتی ہوں اوپن پارکنگ ہے پرائیوٹ نہیں ہے بس اب ہمیں نکل چکی ہوں اور اکیلے ہی میں جاری ہوں اور حرم دیکھئے اب ہم آ چکے ہیں اور یہاں پہ میں نے اپنا پرمیٹ دکھایا اور پھر بس اب جا رہی ہوں کیا کہوں میں اس جگہ کو جب بھی دیکھتی ہوں تو آنکھیں بھر جاتی ہیں بس یہی دعا ہے اللہ ہم تمام امت مسلمہ کو اپنے گھر پر بلائے بار بار بلائے ہر کسی کو عمرہ اور حج کرنے کی توفیق عطا کرے جو میرے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلیں دور کر دے اور ہر بیماری ہر تکلیف ہر گم سے نجات دیں اور آنے والی ہر مسئبت سے ہمیں محفوظ رکھیں اور کوویٹ جیسی بیماری سے جل سے جل ہم سب باہر آسکیں اس بیماری کو اللہ تعالیٰ جل سے جل ختم کر دیں یہی دعا ہے اور میں نے یہی مانگا ہے جو مائے بچاری بن اولاد کی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے ہر کسی کی بس یہ میں نے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو اور ہمیں پانچ وقت نمازی بنائیں ایمان کی توفیق دے اللہ تعالیٰ بس آمین کہیں آپ سب لوگ میرے ساتھ اور اللہ تعالیٰ ہمارے عمرے کو قبول کرے بس یہی دعا ہے میں نے ویڈیو نہیں بنایا اندر کا لائک تواف انسائی کا کیونکہ میں جب اندر جاتی ہوں تو میرے ایک کیفیت الگ سی ہو جاتی ہے میں اپنے آپ میں ہی کھو جاتی ہوں تو بس یہ تو میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ باہر سے لیا ہے جو بھی اور اندر کا صرف میں نے کعبہ کا ہی بس تھوڑا سے ایک فوٹو زیادہ کچھ میں نہیں اپلوڈ کر پائی تو اس کے لیے میں معافی چاہتی ہوں اور یہ باہر کا حصہ آپ دیکھ سکتی ہیں یہ انہوں نے حرم کے باہر جب آپ نکلیں گے تو وہاں پہ انہوں نے فریج میں ہے وہاں پہ تو زمزم کا پانی اگرہ کنٹینر میں رکھا ہے تو آپ منا سے دے سکتے ہیں پی سکتے ہیں تو بس ہم آ چکے ہیں ابھی ہوتیل الحمدللہ میرا عمرہ اچھے سے ہو گیا ہے یہ ویڈیو ابھی سیکنڈ دیکھا ہے میں جو کنٹینیو کر رہی ہوں تو ہم نے اپنا ہوتیل شفٹ کر دیا ہے بکل جو ہمارا پہلا والا ہوتیل تھا وہاں ہمارا بیڈلک یہ ہوا کہ جب عمرہ کر کے آئے تو پھر پانی نہیں تھا وہاں پہ انہوں نے آدھا گھنٹہ آدھا گھنٹہ کر کے انہوں نے صبح ہو گئی اور کیونکہ سیکنڈ دے فرائیڈے تھا تو ہمیں نہ آنا تھا اور ہزبن کو نماز پڑھنے کے لئے جانا تھا تو اس لئے ہم نے پھر یہ فائی سٹار ہوتیل لیکن یہ دو کلومیٹر کی کچھ دوری پہ ہے حرم سے لیکن بہت ہی اچھا ہے یہ ہوتل ہے یہاں پہ بریک فاسٹ لانچ سب کچھ ہے اور الحمدللہ اس میں پارکنگ بھی پرائیوٹ ہے تو میں ریکمنٹ ضرور کروں گی اس ہوتل کے بارے میں مجھے بہت پسند آیا آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے تاکہ جو آتے ہیں سعودی میں جو رہتے ہیں ڈیلی ان کا آنا جانا رہتا ہے تو انہیں ہیلپ ہو جائے تو اور اس کا پرائیز بھی کچھ بہت زیادہ نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پرائیز بھی منشن کیا ہے پرڈے کچھ 147 تھا اور اس کا view ambience بھی بہت اچھا ہے اس کا breakfast بھی بہت اچھا تھا ہر چیز بہت اچھی لگی مجھے تو اس لئے ہم نے اپنا hotel چینج کیا اور یہ اس کا نام ہے مکار اور پھر انہوں نے ہمیں جب وہ شاید گیسٹ کوئی یا پھر شاید سعودی نیشنل دے تھا اس لئے انہوں نے ہمیں سویڈ بھی لاکے دیا تو بس آپ لوگوں کو اگر آج کا بلوگ پسند آیا ہو تو پلیز لائک شیئر ضرور کریں کمنٹ کر کے مجھے بتانا کیسا لگا اور میں نے تمام بہن بھائیوں کے لئے دعا کیے جنہوں نے کہا تو ان کے لئے بھی جنہوں نے نہیں کہا ان کے لئے بھی بس اللہ ہماری دعاوں کو قبول کرے اور ہمارے عمرے کو بھی قبول کرے آپ سب آمین کہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پورے hotel کو جو بھی ہے جتنا ہو سکا میں نے کیپچر کیا ہے آپ لوگوں سے بتانے کے لئے اور کیونکہ ہم تین دن مطلب ہم رات میں نکلے تھے جیسا میں نے آپ کو کہا تھا تو فرس ڈے کا تو میں ہمارا عمرہ میں گیا اور سیکنڈ ڈے کا یہ جو ہے پھر میں ہم نے بہت شاپنگ کی ہے اور ہم کیا کیا کیے ہم میرا نیکسٹ بلوگ جو آنے والا ہے اور وہ بہت ہی انٹریسٹنگ ہوگا مجھے پورا یقین آپ لوگوں کو بہت بہت زیادہ پسند آئے گا تو پلیز میرا نیکسٹ بلوگ بھی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے پلیز آج آپ لوگ مجھے بھر بھر کے لائک اور کمنٹ کرنا تاکہ مجھے موٹیویشن ملے اور مجھے لگے کہ ہاں آپ لوگوں کو انٹریسٹنگ لگ رہا ہے میرا بلوگ بس دعواؤں میں یاد رکھئے اللہ حافظ